موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کر دیوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بس بوسا کی ریسپی یہ نارمل بس بوسا نہیں ہے ہم نے اس کو کریمی ٹچ دیا ہے تو اس فیوجن ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو اس ریسپی کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے تو یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوجی سوجی میں نے ایک کپ لیتی 250 گرام اور ساتھ یہاں پر میدہ لیا تھا 180 گرام دودھ لیا تھا میں نے 160 ایمل ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ لیا تھا 125 گرام چینی لیتی میں نے 80 گرام اور دیسی گھی لیا تھا میں 60 ایمل آپ ان سب کا کپ کا حساب بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر گرام اور کپ دونوں مینشن کر دی ہیں اس کی اچھے اور پرفیکٹ سپنج کے لیے میجرمن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس دو انڈے تھے اور ساتھ یہاں پر ہمارے ڈرائی فروٹ سے میں نے یہاں پر بادام کاجو اور یہاں پر کشمش لی تھی آپ چاہے تو کوئی بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں نے یہاں پر بیکنگ پوڈر لیا تھا آدھا چاہے کا چمچ اور ایک پنچھے قریب سوڈ لیا تھا تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف یہاں سب سے پہلے میں ایک باؤل میں انڈے لوں گی اور انڈوں کو میں اچھی طریقے سے بیٹ کروں گی اتنا بیٹ کروں گی کہ ان کا جو ڈارک یلو کلر ہے وہ ہلکا سا لائٹ یلو ہو جائے تو یہاں دیکھیں میں نے انڈے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہیں اب میں اس میں چینی اٹ کروں گی اور اچھی طریقے سے مکس کروں گی تاکہ چینی اچھی طریقے سے انڈے کے ساتھ کمبائن ہو جائے چینی مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں جو میں نے دودھ لیا تھا روم ٹیمپریچر نہیں لیا تھا میں تھوڑا سا تھنڈا لیا تھا نہ بہت زیادہ تھنڈا اور نہ بہت زیادہ گرم وہ اٹ کروں گی اس میں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی دودھ اٹ کرنے کے بعد ہمیں ڈیسی گھی ہمیں ڈیسی گھی ہمیں ڈیسی گھی عباس میں ڈیسی گھی اسے بیش پنج بہت سوپس بڑنی میکس کریں دیکھنے کچھ گھی ہمیں ڈیسی گھی کوکو نٹ کریں ہمیں ڈیسی گھی پیش کریں سب کمکٹ مکس کرنے کے بات اس میں میدا جو لیا تھا وہ ایٹ کریں گے میدا ہم نے پہلے سے چاند لیا تھا چھنا ہوئا میدہ لینے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سپنج ہوگا اس میں لانس نہیں بنے گے اچھا میدا ایٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے سوژی سوژی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم ساری ایک ساتھ ایٹ نہیں کریں گے اس کو ہم اکیجنلی ایڈ کریں گے جیسے تھوڑا مکس کرنے کے بعد پھر تھوڑی ایڈ کریں گے پھر جب وہ مکس ہو جائے گی تو پھر تھوڑی ایڈ کریں گے ایک ساتھ کریں گے تو پھر لمز بن جائیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پھر اس کے بعد میں بیکن پوڈر ایڈ کروں گی ایک چاہے گا آدھا چاہے گا چمچ اور ساتھ میں یہاں پر نمک ایڈ کروں گی ایک پنچ کے قریب یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی اچھا نمک میں اس لیے ایڈ کیا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ میٹا پسند نہیں ہوتا تو وہ اس میں بیلنس ہو جائے گا ٹیسٹ اچھا نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں جو ہم نے کشمش لی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اچھا ہاف میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف میں بعد میں ایڈ کروں گی اسی طرح میں بادام اور کاجو بھی اسی طرح سے ایڈ کی ہیں اس کو میں نے بلکل باریک چوب کر لیا تھا اور آدھا میں نے ابیس میں ایڈ کر دیا اور آدھا میں باد میں ایڈ کروں گی ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے کے بعد اس میں وینیلا ایسنس ایڈ کروں گی وینیلا ایسنس میں نے ایک چائے گا چمچ لیا تھا اگر آپ زیادہ ایڈ کر دیں گے تو ہلکی سی کروا ہٹ آ جائے گی اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھ ہے ہمارا بیٹر اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہم اس کی سائٹ جو اچھی طریقے سے ساف کر لیں گے اور یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے بیک کرنے کے لیے تو ہم ایک جو بیکنگ ٹرے ہے اس کو ہم بٹر یا گھی سے گریز کر لیں گے تاکہ جو بیٹر ہے وہ جب بیک ہو جائے تو وہ چپ کے نہیں تو یہ دیکھیں ہم گھی سے اس کو گریز کر لوں گی اگر آپ کے پاس گھی یا بٹر نہ ہو تو آپ آئل ایڈ کر کے اس کیوپر تھوڑ سا میدہ بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے پھیلا لیں تو وہ بھی اسی پرپس کے لیے کام آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے بیٹر اس مول کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے اور میں نے وہاں پر پہلے سے ہی پتیلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ پہلے سے ہی بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر دیکھیں اچھے پری ہیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارا پتیلے پہلے سے ریڈی تھا پری ہیٹ کرنے ہم نے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اندر ہیے بزبوسا کا جو بیٹر ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو بیک کریں گے تو جب تک بیک ہو رہا ہے ہمارا بزبوسا ہم یہاں پر کریم کسٹرڈ ریڈی کر لیتے ہیں کریم کسٹرڈ کے لیے میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے ایک لیٹر ساتھ میں نے یہاں پر چینی لیا ہے دو بڑے کھانے کی چنگچے جو میں نے ڈرائی فروٹس لیے تھے وہی ڈرائی فروٹس میں اس میں بھی ایٹ کر رہی ہوں بادام کاجو اور کشمش اور ساتھ یہاں میں نے کسٹرڈ پورڈر لیا ہے تو چائے کے چمچ آپ چاہیں تو مینگو فلیور یا اور بھی فلیور لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر سادھا والا لیا ہے اگر آپ کے باس کسٹرڈ پورڈر نہ ہو تو آپ کان فلور بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دودھ میں کسٹرڈ پورڈر اور چینی ایٹ کر دی ہے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو اتنا دیر پکنے دوں گی بوائل آنے دوں گی کہ یہ اچھی طریقے سے گھاڑا ہو جائے لیکن پکنے سے پہلے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی تاکہ جو ہم نے کسٹرڈ پورڈر ایٹ کیا اس کے لمس نہ بنے مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں بادام ایٹ کر دوں گی اور بادام ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے جو کاجو لیا تھے وہ ایٹ کروں گی اور اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور اتنا بوائل کرنے ہم نے اس کو کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اچھے خاص یہ کسٹڈ جیسی آجائے بہت زیادہ یہ تھیک ہو جائے تو یہ دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے جب تک بوائل آ رہا اور جب تک یہ کسٹڈ کی کنسسٹنسی میں نہیں آ جاتی تو یہاں یہ دیکھیں جگتہ یہ تیار ہو رہا ہے ہم وہاں سے جو ہم نے بزبوسہ بیک ہونے کے رکھا تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بزبوسہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو جو کٹنگ بوڈ لیا تھا میں نے اس پہ میں اس کو نکال لوں گی تو یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ بنا ہے اچھا گھی اٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے اپنی سائٹس پہلے سے یہ چھوڑ چکی دی تو ہمیں زیادہ سکریپ نہیں کرنا پڑا اور یہ آسانی سے موڈ سے بہار آ گیا تو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے کریمی کسٹڈ بنانے رکھا تھا یہ بلکل اچھی جی کنسسٹنسی میں آ گیا ہے اور اس کو ہم بلکل پانچ منٹ کی قریب اور پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو فلیم آف کر دیں گے اچھا جی تو ہم اس کو دو پیسز میں الگ کر لیں گے بلکل بی سینٹر سے اچھا جب یہ تھنڈا ہو جاتا تب آپ نے کٹ کرنا اگر آپ گرم گرم میں کریں گے تو یہ آپ کا ٹوٹ بھی سکتا ہے بزبوسا تو یہ دیکھیں یہ اس کا سپنج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے بلکل بیس سے سینٹر سے وہ کر لیا اس کی لیئر ہم بنائیں گے جو ہم نے کسٹڈ تیار کیا ہے تو یہ ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم باول میں کسٹڈ کی لیئر ایٹ کریں گے کسٹڈ کی لیئر ایٹ کرنے کے باعت جو ہم نے بزبوسا لیا تھا اس کی لیئر ایٹ کریں گے ہم اور اس سکیو پر جو ہم نے یہ کریمی کسٹڈ لیا تھا وہ اچھی طریقے سے سپریٹ کر دیں گے تاکہ جو ہم نے کیک بنایا تھا وہ اس کو اچھی طریقے سے ایجورپ کر لے into when we've added qui past دیئے ہم نے اس کی کسٹڈ کی لیئ advertise کر دی ہے اب ہم نے جو سیکڈ لیاıma تم آیر تھی بس بوسی کی وہ ایٹ کریں گے اور اس کے باعت بلکل سینٹر سے سے کم سے کم اس کو ایک گھنڈے کے فریج میں رکھیں تاکہ یہ ہوگا کہ اس کے جو کسٹرڈ نے ایٹ کیا ہے وہ جو کیک کا سپنج ہے وہ اچھی طریقے سے ایجزورپ کر لے گا اور اس کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا تو یہ ہماری ڈیش ریڈی ہے اس کے اوپر آپ چاہے بادام سے کر رہے ہیں کاجو سے کر رہے ہیں یا کشمچ سے کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے اور یہاں میں بادام سے کر رہی تھی اور یہ ہماری ریسیپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے امید کر تیوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے تھوڑا سا بزبوسا میں اپنا تج دیا ہے کیونکہ بلکل بزبوسا ایک سوڈی کا کیک ہوتا ہے سیمپل یا میں نے اس کو کریم کے ساتھ مکس کر کے کسٹرڈ کے ساتھ مکس کر کے بنایا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تھا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے مجھے دیجئے اچازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے امنا خیال رکھئے اللہ حافظ